عام آدمی پر کیا امپیکٹ آئے گا سر ڈالر کی ابھی جو پرائس ہے اور اگر یہ 153 پر اول آپ جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں یا نہیں اور جانے کی صورت میں کیا امپیکٹ آئے گا عام آدمی پر دیکھئے اگر سٹے بازوں کو انکریج نہیں کیا گیا اگر ایکسپورٹرز نے اپنے پیسے نہیں روکے جیسا ماضی میں سٹے بازی ہوتی رہی ہے اور کمرشل بینکس بھی سٹے بازی کرتے رہے ہیں اگر یہ نہیں کیا گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر سپتمبر کی جو بات کر رہے ہیں اس میں 153 روپے پر نہیں جائے گا یہ تو بالکل غلط بات ہے مگر اصل جو اس وقت مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کوالیشن گورنمنٹ جو ہماری آئے گی وہ پہلا کام یہ کرے گی اسٹرکچرل اصلاحات نہیں کرے گی ٹیکسوں کی چوری نہیں روکے گی اور طاقتور طبقوں پر ٹیکس نہیں لگائے گی بلکہ عوام سے کہے گی جناب معیشہ تباہ ہو گئی ہے تو آپ پہلے قربانی دیں تین چار سال پھر مستقبل آپ کو سنے رہا ہے نمبر ایک نمبر دو آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے اور تیسری بات میں آپ کو بتا دوں دو بڑی غلطیاں ہوئی ہیں وہ پہاڑ سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں جس کا خبیازہ اگلی حکومت بھکتے گی جو بھی آئے گی کوالیشن گورنمنٹ پہلی گورنمنٹ تو یہ ہوئی ہے کہ آپ نے ہمارے پاس جو اس وقت صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ سیتیس عرب ڈالر جو تجارتی خسارہ ہے جس کی ابھی بات ہوئی اس کو بیس عرب ڈالر کی ریمیٹنسز سے پورا کیا جا رہا ہے اس میں سے دس عرب ڈالر سعودی عرب اور یو ای سے ہیں وہ دونوں فائننشل ایکشن ٹاس فورس میں امریکہ کبھی بھی جو آپ نے سلامتی کی بات کی تھی اگر امریکہ یہ ڈالتا ہے تو ہماری سلامتی کے معیشت ہماری ہل جائے گی اور ایک بڑی بات یہ تھی کہ ایمنسٹری سکیم جو آتی ہے اس وقت لائی جاتی ہے جب آپ پہلے معیشت کو دستاویزی بنا کے سرمایہ کے فرار کو روک دیں اگر آپ کو سپریم کورٹ کا بتا دوں وہاں بتایا گیا ہے کہ بینکوں کے ذریعے کھلی منڈی سے ڈالر خرید کے ایک سال میں پندرہ عرب ڈالر چلے گئے تو ایمنسٹری سے پہلے اگر آپ نے قانون سازی نہیں کی جو کہ نہیں کی اور ایمنسٹری لے آئے اور سپریم کورٹ نے بھی اس کو نوٹ دے دیا اس کے اتنے سنگین نتائج آپ کو ملیں گے دوہزار نو انیس میں مہگائی بڑھے گی اشیاء سر کی قیمتیں بڑھیں گی شرع سود بڑھے گا قرضوں کا حجم بڑھے گا اور معیشت کی شرع نمو سست ہوگی یہ وہ خرابی ہیں جن کو آج کوئی اگر انکار کرتا ہے وہ زیادتی کرے گا